اسلام علیکم آج کی ویڈیو لیڈیز اور گلز کے لیے ہے سپیشل ان کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے پروڈکٹس خرید لیتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی پروڈکٹ ان کی سکن کے لیے نقصان دے ہے اور کبھی جاننے کی کوشش بھی اکثر لوگ نہیں کرتے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے پانچ پروڈکٹس ہیں جو آپ نے استعمال بالکل نہیں کرنے چینل کو سبسکرائب کریں تو بڑھیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ کو کوئی چیز سکپ کرنی پڑتی ہے تو ہر چیز کا متبادل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ اس کی جگہ کچھ اچھے پروڈکٹس سرچ کریں اور اپنی لائف میں ان کو ایڈ کریں اور ان سے اپنی سکن کو فریش اور ترو تازہ رکھیں مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹس مل رہی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں ان میں کینسر کو پیدا کرنے والے انگرینٹیٹس استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ٹاکسل کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیلکم پاودر کی یہ فیشل کریمز میں استعمال کیا جاتا ہے کچھ دوسری پروڈکٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے آئی شیڈوز بلاشون فانڈیشن اور بیوٹی کریمز میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ٹیلکم ٹیلک لفظ سے بنا ہے یہ ایک سوفٹ پروڈکٹ ہے جس میں نمی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ سکن پر موجود آئل کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے وقتی طور پر آپ کی سکن بہت ہی سلکی اور بہت ہی ترو تازہ لگنے لگتی ہے لیکن اس میں پرابلم یہاں آ جاتی ہے اس کو جب زمین سے لیا جاتا ہے تو اس میں ایک خطرناک ایس بیٹس ملا ہوتا ہے جس کو ٹیلکم سے علیدہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے ٹیلکم اپنی فائدہ دینے کی صلاحیت کھو کر ایک محلق بیماری کی وجہ بنتا ہے لہٰذا آپ کو کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے پاودر کو آوائیڈ کرنا چاہیے خاص کر سستے پاودرز کو اب دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے یعنی نیلز پر نیل پولیش اور نیل پولیش ریموور خاص طور پر وہ لوگ جو بیوٹی سیلونز میں کام کرتے ہیں ان کا تو سارا دن ہی ان دونوں چیزوں سے واسطہ رہتا ہے ان کو خاص کر ان دونوں چیزوں کے کیمیکلز کو خود سے دور رکھنا چاہیے ان میں ایک ٹولین ہوتا ہے جو پیٹرول میں بھی ہوتا ہے یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو نیل پینٹ تیار کی گئی ہے اس کے اجزاء کو آپس میں جوڑے رکھے اور اس کو لمبے عرصے تک خراب نہ ہونے دے آپ بھی جانتے ہیں جب نیل پینٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے ایک خوشبو آتی ہے جو ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے اور ہمارے نروس سسٹم کو بری طرح خراب کر دیتی ہے ہمارے ری پروڈکٹیو سسٹم یعنی جو انسان کا تولیدی نظام ہے اسے بھی متاثر کرتے ہیں جب اس کو نیل پر لگاتے ہیں تو یہ جذب ہو کر آپ کی باڈی میں جاتا ہے پھر نیل پینٹ کو صاف کرنے کے لیے جو تینر استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایسٹرون ہوتا ہے یہ موسٹ ڈینجرس کیمیکل ہے اور اس کا استعمال خاص طور پر پلاسٹک کی چیزیں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی سٹرونگ لیکورڈ ہے اگر اس کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے اگر یہ آپ کی نیل پینٹ اچھے سے اتار رہا ہے تو آپ کو خود ہی گوھر کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس کی موجودکی میں کچھ دیر رکھ کر سانس لیتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ یہ کام کرتے ہیں وہ ان بیماریوں کا شکار رہنے لگتے ہیں ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے ان کا سر بھاری رہتا ہے دل خراب ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے وومٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کیمیکل سے آپ کے لیور اور کجنی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ اس تینر پر اس کی احتیاط پڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے اگر یہ سکن پر گر جائے یا کپڑے پر گر جائے تو اس کو کھلے پانی یعنی پانی سے زیادہ دیر تک دوتے رہیں جن لوگوں کا خیال ہے کہ نیل پر کوئی چیز لگانے سے بوڈی میں نہیں جاتی تو ان کا یہ خیال بہت غلط ہے کیونکہ ہمارے نیلز زندہ ہیں اور ہم ان پر جو لگاتے ہیں وہ ہماری بوڈی اپنے اندر جذب کرتی ہے اس لیے کیمیکلز کو اووائیڈ کریں مہندی سے اپنے نیلز کو کلر کرنے کی کوشش کریں اس طرح کے پروڈکٹس کو اووائیڈ کرنا ہی بہتر ہے اب بات کریں گے کچھ ان پروڈکٹس کی جو چھوٹے بچوں پر بھی استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ وائپس شیونگ کریم جیل بہت سارے لوگ یہ پروڈکٹس خریدتے ہیں اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے یہ چیزیں بھی ہمارے اندر جو صحت مند بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کے بیکٹیریاز ان کو کھا جاتے ہیں کیونکہ یہ بیکٹیریاز ہمارے اندر مجود فرینڈلی بیکٹیریاز سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارے صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پر آتی ہے ہیر رموور کریم میں ان میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک قسم کا تیزاب ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ نے کریم بازو پر لگائی اور کچھ ہی دیر میں بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں تو یہ ایک جادوی کیمیکل ہوا جو سکن کو جلا کر رکھ دیتا ہے اس لیے ان کریمز کو بھی آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں کوشش کریں گھر پر خود ویکس تیار کریں اس سے اپنے بالوں کو اپنی باڈی سے صاف کریں یہ زیادہ بیٹر طریقہ ہے آپ دیکھتے ہیں جو کریمیں آپ بزار سے خرید کر لاتے ہیں وہ استعمال کرنے سے آپ کی سکن کالی پڑ جاتی ہے اب بات کریں گے پانچ میں نمبر پر بالوں کو کلر کرنے والے کیمیکلز کی جو لوگ اپنے بال کلر کرواتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو اپنے بالوں کا جینون کلر کٹ ڈون سے ختم کرواتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بال ہے کٹ ڈون کٹ ڈون کر کے لگائے ہوئے کلر آپ کی سکن میں جذب ہو کر آپ کی سکن کو جلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بالوں میں خارج رہنے لگتی ہے آپ کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال جلدی ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ اتنے رف ہو جاتے ہیں کہ آپ خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں آپ جب ان بالوں کو اپنے بالوں کی سکیلپس میں لگاتے ہیں تو یہ کریم آپ کے سر کی جلد میں جذب ہو کر آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور آپ کے خون میں کینسر پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ ایڈو گرانٹی سسٹم کو بھی خراب کر دیتا ہے یہ آپ کے ہارمونز کو بھی جسٹرپ کرتا ہے یہ کیمیکل بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے اس میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کلر کو تیار کرتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو کیمیکلز ہم اتنے مہنگے خرید کر اپنے بالوں میں لگاتے ہیں وہ ہمارے بالوں کا کیا ہشر کرتے ہیں آپ یہ ان لوگوں کے بالوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں جو اپنے بالوں میں اس قسم کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں اب اس ویڈیو کے بعد آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ کو یہ سب کیمیکلز والے پروڈکٹس استعمال کرنے ہیں یا نہیں خود بھی احتیاط کریں اور اپنے فرنڈز کو بھی اویر کریں اللہ حافظ